بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سرویگنگی نینی نیزدین فارمشنگل پیل فارم سے اس سے پہلے میں نے ویڈیو کے اندر آپ کو اٹنگ جرنیٹ اور اس کے سرفس کے مطالق پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا اسی طرح آپ کام کرتے ہوئے آگے ہم نے آج اس کے اندر پروفائل اور روڈ کلک کی مطالق کرنا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے اس کی الائنمنٹ وغیرہ کرنی ہے الائنمنٹ کے لیے آپ ادھر سے روڈ کلک کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ اس کے سب پورجیکٹ الہدہ سے کریں آپ نے ادھر سے یس کر دینا ہے اور ادھر ڈسکرپشن کے اندر آ کے نیچے اس کا جو ان سے بھی آپ کو پاس الائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں اس کو نام لکھ سکتے ہیں یا فائل کے اندر آ جائیں آپ فائل کے اندر آنے کے بعد نیو کو ادھر سے پریس کر دیں ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس تیسری نمبر کے اندر روڈ کلک روڈ کلک سب پورجیکٹ آپ نے ادھر سے نیکسٹ کر دینا ہے اور نیچے اس کے ساتھ آپ کو ڈسکرپشن نظر آ رہی ہے پوائنٹ نمبر ون نظر آ رہا ہے تو ادھر آپ نے اپنے الائنمنٹ کا نام رہ دینا ہے جو بھی آپ کا روڈ کا یا پورجیکٹ کا نام ہے مین روڈ میں ادھر سے لکھ کے اس کو انٹر کر دیتا ہوں نیچے اس کے یونٹس ٹیب ہیں اگر آپ میٹرک میں کام کر رہے ہیں تو میٹرک کو سیلیک کر کے ادھر سے نیکسٹ کر دیں اس کے بعد آپ ادھر سے فنش کر دیں اگر آپ دیکھیں گے ساتھ یوز نیوڈ رہنگ اگر آپ اس پورجیکٹ کی نیوڈرینگ کی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے بنا دیں اگر آپ نے اسی رہنگ کو یوز کرنا ہے تو اس کو ایز وضع سے نیکسٹ کر دیں اس طرح بھی آپ فيد اس فائل کے اندر آ کر اپ اوپن کر دیکھیں گے تو آپ کے پاس روڈ جائے گا اس طرح یہ ہم نے اس کا سب پرڈیکٹ روڈ کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈینک اندر ہم نے سب سے پہلے ٹین جرنیٹ کی تھی اس کی کلٹور وغیرہ بنائے تھے آپ اس کو در سے فیلال آف کر دیں کیونکہ یہ ہمیں اس کی چیز ہمیں آگے پورفائل کے اندر آئے گی الائنمنٹ کے اندر اگر آپ اس کے اندر ٹاپو وغیر اپنا بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں بناو ہو نہیں تو آپ ان پوائنٹس کی مدد سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اندر نیو پورفائل کس طرح جرنیٹ کرنی ہے نیو الائنمنٹ آپ نے کس طرح جرنیٹ کرنی ہے اس کے مختلف پورا انٹرچینج کا یہ ایک پلان تھا اس کے اوپر آپ مختلف قسم کی الائنمنٹس کو کیسے ڈرا کر سکتے ہیں ایک ہی سرفس کے اندر اور ایک ہی سسٹم کے اندر آپ نے مختلف اس کی الائنمنٹس وغیرہ ڈرا کرنی ہے تو آپ سب سے پہلے ادھر سے اپنا پلان دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس نیو ایریہ ہے تو آپ نے ادھر سے پلان بنانا ہے اپنا تو اس کی پی آئیز کو آپ نے ادھر سے ڈرا کرنا ہے آپ پولی لائنگ لے لیں آٹوکائٹ کے اوپر سے اور جدر جدر آپ الائنمنٹ گزارنا چاہتے ہیں ادھر آپ اس کے کارنر اور اس کے پی آئی وغیرہ بنا دیں اور اس کے ادھر سے مینویل ایڈجسٹ وغیرہ کر دیں اگر آپ کے پاس پرانا پورجیکٹ آئے گا تو اس کا دیٹا ہے پی آئی کا ڈیٹا بھی آپ ادھر پولی لائنگ کے ذریعے لگا سکتے ہیں آٹوکائٹ کے اندر اور اس کو بھی آپ گناہیک پہلے اس کے اندر پی آئی لگانے کے بعد اس کی پی آئی کروجو انٹرسیکشن پوائنٹ سے ان کو آپ نے اپنی آئی انیا کے ساف سایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم آگے اس کے اوپر مزید کام کریں گا تھی یہ میں نے دو پہلے لگا دے تھی اسی طریقے سے تھاڑ نمبر کے اندر بھی پروفیل میں اس کی الانمنٹ کے لیے میں پولی لینڈ کی مدد سے ایک لینڈ راک کر دوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ اس کے سروس روڑی آ رہا تھا آپ نے پولی لینڈ لینے اور پولی لینڈ لینے کے بعد ان کی پی آئیز کو اپنے ڈیٹے کے ساتھ سے آپ نے اس کے لگا دینا ہے تو یہ جسٹ ایک فارمیٹ میں آپ کو بتا رہو کہ اگر آپ نے نیو الانمنٹ لگانی ہے تو آپ نے لگانے کے بعد اس کے اپنے ڈیٹا وغیرہ بنانا ہے اسی کرز وغیرہ بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی پی آئیز پی آئی ڈیٹے کو آپ ادھر لگائیں گے آٹو کیڈ کے اوپر اور لگانے کے بعد ایک سمپل پائلٹ یا ڈیمو موڈ آپ بنا دیں گے اس کے بعد اس کی پوری ایڈیٹنگ اور ایڈیسٹمنٹ ہوئے گی تو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں میں نے ادھر آپ کے سامنے چار قسم کی الانمنٹ ادھر ڈرہ کر دی ہے تو یہ سب سے اوپر ہمارے پاس مین روڈ آلائنمنٹ تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا زوری زورو ون پورجیکٹ روڈ کلک کا تو سب سے اوپر آپ آلائنمنٹ والے کالم کے اندر آ جائیں گے تو تھرڈ نمبر کے آپ دیکھیں گے کنورٹ آبجیکٹ ٹو آلائنمنٹ والا آپشن آپ کے پاس نظر آ رہا ہے سب سے اوپر آپ کے پاس ایڈیٹ ڈیٹا ہے یہ بھی ٹیب آپ کو پوری خالی نظر آ رہی ہے ساری تو ادھر سے آپ نے سب سے پہلے ہے جو ہم نے ادھر پی آئیز کی لین لگائی تھی آپ نے کنورٹ آبجیکٹ کو سلیک کرنے کے بعد اس لین کو آلائنمنٹ کو آپ نے ادھر سے سلیک کرنا ہے اس کے بعد رائٹ کلک کر دینا تو یہ آپ سے پوچھے گا ادھر کہ آپ کو جو بیگننگ اسٹیشن ہے وہ آپ کا کون سا ہوئے گا اور آپ کی اس کی ڈائریکشن وغیرہ کیا ہوئے گی تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ زیرو زیرو اس کا کتر رکھنا چاہتے ہیں آپ اس اس کے سٹارٹ پہ یا اینڈ پہ جدھر بھی آپ اس کو ادھر سے کلک کریں گے سٹارٹ اور اینڈ پائنٹ کے اوپر ادھر وہ اس کا بیگننگ آف پورجیکٹ ہماری الائنمنٹ کا آ جائے گا تو ادھر سے میں سٹارٹ سیٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیگننگ اسٹیشن زیرو پلس زیرو زیرو ادھر آ گیا اگر آپ ادھر سے اس کا سٹیشن چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں سب سے اوپر الائنمنٹ سینٹر لائن کی نظر آ رہی ہے آپ اس کے ساتھ فولڈر والے بٹن پہ کلک کر کے ادھر سے اپنی نیو پروفائل الائنمنٹ بھی کر سکتے ہیں سینٹر لائن کے علاوہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں سینٹر لائن رائٹ آر او ڈبلیو اور لیفٹ آر او ڈبلیو کی تین ٹیپس ادھر موجود ہیں تو آپ نے ادھر سے سینٹر لائن ہی رہنے دینا اس کا ڈیفالٹ اور ادھر سے سٹیشن وغیرہ جو بھی آپ اپنی سٹیشن کی جو آر ڈی دینا چاہتے ہیں جیسے زیرو زیرو ہے تو آپ زیرو زیرو رہنے دیں اگر وہ آپ کی continue چار رہی ہے تو آپ نے اس کو وہی آر ڈی دے دینے اس کے بعد آپ نے apply کر دینا ہے apply کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہم نے الائنمنٹ لگائی تھی پہلے وائٹ کلر کی وہ ریڈ کلر کے اندر جا کے چینج ہو گئی ہے اور ادھر سے الائنمنٹ کے اندر آنے کے بعد آپ ایڈیٹ ڈیٹا کو پر آئیں گے تو یہ جتنی ہمارے پاس اس کی بنی تھی وہ ساری کے ساری ادھر ایڈ ہو گئی ہیں beginning of project سے لے کے ending of project تک کی وہ الائنمنٹ ادھر convert ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنی الائنمنٹ بغیرہ کو ادھر drag کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر second number third number اور fourth number alignment لگائی تھی تو یہ سب کے آپ نے سب project الادہ الادہ بنانے ایک ہی project کے اندر آپ نے کام نہیں کرنا تو یہ ہمارے پاس second number کے option جا رہی ہے تو آپ نے فیل کے اندر آنا ہے اور نیو کو کلک کر دینا ہے روڑ کلیک روڑ کلیک کو سیلیکٹ کرنے کے بعد description کے اندر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس روڑ کا نام دے دینا ہے رنگ آہ link road میں اس کا نام انٹر کر دیتا ہوں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر اس کا number two آ گیا ہے تو اس کو بعد next کرنے کے بعد آپ finish کر دیں تو آپ دیکھیں کہ second number سب project آپ کے پاس link road کا آ گیا ہے پہلے number کو پر آپ کے پاس main road تھا دوسرا number link road link road کو کلیک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے تو اسی طریقے سے same to same آپ وہ ہی process آپ نے کرنا ہے آپ نے convert object to alignment آپ نے کر دینا ہے alignment کو آپ نے select کرنا ہے select کرنے کے بعد mouse کی مدد سے right click right click کر دیں گزر سے beginning of project آپ project جیدہ سے بھی start کرنا چاہتے ہیں اس land کو آپ اس side کو کلیک کر دیں اور جو بھی rd آپ ادھر دینا چاہتے ہیں میں 50 پلس zero zero ادھر add کر دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس جو rd beginning of project ہے link road کی وہ 50 plus zero zero ہے center line اس کی تو ادھر سے آپ نے اس کو apply کر دینا ہے اور apply کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے color line کا color جس طرح آپ کا main road کا ہے تھا اور اسی طریقے سے آپ کی link road کا بھی center line کا color ادھر آ گیا ہے آپ ادھر added dedicated کا اندر جانا ہے ادھر ہم نے ایک پی ہی بنائی تھی تو ہمارے پاس ادھر ایک پی آئی ہے بیننگ آو پورجیکٹ کرب نمبر ون اور اسی طرح اینڈنگ آو پوائنٹ تو آپ نے اسی طرح آپ نے اس کے پراپرٹی کے اندر آ جائے ہیں اور دس الائنمنٹ کا کلر وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے سینٹر لینڈ کا تاکہ یہ آپ کو ادھر واضح طور پر نظر آئے کہ ہمارے پاس ادھر ٹو سب پورجیکٹ ہم نے بنا دی ہیں ون نمبر میل روڈ اور ٹو نمبر لنک روڈ تو اسی طریقے سے تھارڈ روڈ ہمارے پاس جا رہا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو سب پورجیکٹ کرنا ہے نیو کندر سے چلے جائیں اور اس کے ڈسکرپشن کندر روڈ کل کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کا نام دے دیں مین روڈ ٹو لنک روڈ یا جو بھی آپ کے پاس پورجیکٹ کا نام آ رہا ہے ادھر اس کے ایریے کے ساپ سے وہ آپ ادھر نام اس کا انٹر کر دیں اس کے یونٹس وغیرہ کو آپ سیلیکٹ کر دیں نیکسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے فنش کر دیں تو آپ تھاد نمبر کو پر دیکھیں گے کہ آپ کے پاس مین روڈ ٹو لنک روڈ کی سب پورجیکٹ روڈ کا کریٹ ہو گیا ہے اس کو آپ ادھر سے اوپن کر لیں اور ادھر سے کنوٹ ٹو الائنمنٹ کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے اسی الائنمنٹ کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر دیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پر رائٹ کلک کر دیں تو یہ ایک میتھر تھا جس طریقے سے کنوٹ ٹو اوبجیکٹ کے ذریعے اگر آپ اپنی الائنمنٹ ادھر آٹو کریٹ کو پر لگا دیتے ہیں تو لگانے کے بعد آپ نے کنوٹ ٹو اوبجیکٹ کو پر جسٹ کلک کریں گے تو آپ کی الائنمنٹ ادھر سے ایزیلی کریٹ ہوتی جائے گی اس کے دو تین طریقے کار ہو رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس اس لئے کے اندر سے آگے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح آپ نے پراپرٹی کے اندر آنے کے بعد اس کا سینٹر لائنڈ کا کلرز وغیرہ ادھر سے چینج کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے تین قسم کی ادھر رائنمنٹس ڈرہ کر دی ہیں ان کے تینوں کے سب پورجیکٹ ہم نے الہدہ الہدہ روڈ کلک کے اندر بنا دی ہیں یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سروس روڈ جا رہی تھی اسی طریقے سے آپ نیو کے اندر آ جائے اور روڈ کلک سب پورجیکٹ کو کلک کرنے کے بعد اس کا نام دے دیں سروس روڈ یا جو بھی آپ کے پاس ایریے کے ساپ سے اس کی ڈیفینیشن آتی ہے وہ آپ انٹر کر دیں اور کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے پورجیکٹ کو کریئٹ کر دینا ہے یہ جو سب پورجیکٹ سارے کریئٹ ہو رہے ہیں اسی کے اگیسٹ آگے ہم نے ان کی پورفیلز بنانی ہی ہیں انہی کے اگیسٹ ہم نے ان کے کراس سیکشن بنانے اور یہ سارے اسی طرح سب پورجیکٹ جس کا آپ کے بنیں گے انہی پورجیکٹ کے اندر ان کی ورکنگ گزارہ ہوئے گی تو یہ آپ اس طریقے سے ملٹیپل آلینمنٹس اور ملٹیپل پورفیل یا ایک انٹرسیکشن کے پلان کے اندر آپ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ورکنگ کرتے ہوئے بہت ہی آسان اور ایزی سوٹویر ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ورکنگ تو یہ جسٹ میں نے آپ کو چاٹ مانچ قسم کو جو میتھر بتا رہا ہوں یہ آلینمنٹ کے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل سیکشنز آلینمنٹس ہیں جس طرح کہ کوئی میں روڈ جا رہی ہے اگر آپ پاس جا رہی ہے اس کے سروس روڈز وغیرہ الائدہ آتی ہیں اس کے اوپر سے جو لنکس جو انٹرچینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے ان سب کی الائدہ الائدہ سے الائنمنٹ اور ان کے پورجیکٹس کو کریٹ کرنا ہے ایک ہی ہے آپ نے پورجیکٹ کے اندر اس کو نہیں بنانا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مہر پاس ادھر اس کے کراسنگ آ رہی ہے کراسنگ کے اوپر آپ نے ادھر سے لوپس وغیرہ اس کے دے سکتے ہیں اس کے اندر آپ ریمز دے سکتے ہیں تو یہ لوپ ون ادھر سے ہمارا پاس پہلا آئے گا تو اس کی الائنمنٹ میں نے ادھر نہیں لگائی ہے تو آپ لوپ ون کے نام سے ایک پورجیکٹ ادھر کر دیں تو آپ کے سامنے ٹیب اوپن ہو جائے گی لوپ ون کی آپ کے سامنے اس کو آپ اوکے کر کے اوپن کر لیں اور ادھر سے الائنمنٹ کے اوپر آ جائے آپ اور ادھر سے ہم نے اس کی ڈیٹا ہم نے ادھر لگانا ہے تو وہ اس کا میں آپ بتاتا ہوں آپ نے ایڈٹ ڈیٹا کے اوپر اسے کلک کرنا ہے اور اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خالی ہے تو اسے آپ نے نیو پی آئی کے اوپر سائیڈ کارگر کے اوپر کلک کر دینا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آپ کا پاس نوڈ آئی ڈی اس کے بعد ناردھنگ اس کے بعد اسٹینگ ہے تو ناردھنگ والے کالم کے اندر اگر آپ کا پاس ڈیزائن آر ای ڈی موجود ہے تو آپ اس کی ناردھنگ اور اسٹینگ کی ویلیو کو ادھر سے انٹر کر کے اوپر اپلائی کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کو پاس بگنگ آف پورجیکٹ آ جائے گا اسی طریقے سے نیکسٹ پی آئی جو آپ کے پاس ہوئے گی لکھی ہوئی یہ کسی ڈرائنگ کے اوپر کسی چیز کے اوپر تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے انٹر کر کے اس کو اپلائی کر دینا تو آپ یہ دیکھیں گے میں نے ادھر سے بگنگ آف پورجیکٹ اور ون پی آئی کے کوائرنیٹ انٹر کی ہیں تو ادھر ہماری لینڈ ڈراؤ ہو گئی ہے آپ نے اسی طریقے سے تھرڈ اس کا جو سیکنڈ میتھڈ ہے کوائر پوائنٹس لگانے کا آپ نے ایڈڈ کے اندر اگر آپ مینویل کوائرنیٹس آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی اپنا ڈیٹا ادھر سے انپوٹ کر سکتے ہیں اس کے کوائرنیٹس ناردھنگ اور اسٹینگ کی جو ویلیوز ہیں ان کو آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے اور اپلائی کرتے جانا ہے جہدر تک تو وہ آپ دیکھیں گے آپ کی الانیمنٹ کے اندر وہی لینڈ آپ کا ڈیٹا پورا ہو جائے گا اور آپ کو آٹوکائٹ کے اندر اس کی پی آئیز کا لینڈ وغیرہ بھی ادھر سے ڈراؤ ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کے کلرز وغیرہ ادھر سے چینج کر دیں لوپ ون کا جو آپ کلر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکنڈ میٹھڈ کے اندر ہم نے ادھر سے ایگل پوائنٹ کے اندر ایڈٹ کے اندر جا کے اس کے کوائرنیٹ انٹر کیے اور اس کی لینڈ کو ڈراؤ کیے اسی طریقے سے آپ اس کا سیکنڈ لوپ بنا دیں دوسری سیڈ کے اوپر آپ کے ڈزائن کے ساب سے آپ اس کی مینور لینڈ جس طرح ہم نے پہلے پروفیل کے لگائی تھی آپ لگا دیں یا کوائرنیٹ ادھر سے انٹر کر دیں انٹر کرنے کے بعد اس کا ایک اور میتھڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر تو آپ نے اس کی لوپ وغیرہ جو ہیں ان کی پی آئیز وغیرہ کو ادھر سے ایڈیسٹ کر دیں اس کے بعد آپ نیوک اوپر آ جائے روڈ کل سب پورجیکٹ کے اوپر ادھر لوپ ٹو اس کی ہیڈنگ دے دیں اور اس کا پورجیکٹ کر دیں ادھر سے پریش کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے سکس نمبر لوپ ٹو کا آگیا ہے آپ اس کی ٹیپ کو اوپن کر دیں اس کے بعد ایڈیٹ ڈیٹا کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے سیدھا اسی پوائنٹس کو ہم نے اس کے اندر کنورٹ کرنا ہے نیو پی آئی کے اندر آپ کلک کر دیں اور ادھر سے نارتنگ کو یا کالنم کو آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک کلسر سرکر کرتا نظر آ رہا ہے اس کو آپ پک کر دیں اور ادھر سے آپ نا بیو بگننگ آف پورجیکٹ جو ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر کے ادھر سے آپ دیکھیں گے ہو تو وہ آپ کے پوائنٹ اسی طریقے سے اس نے پیک کر دی ہے اس طریقے سے آپ نے ان کی پ leap پی آئیس کو آپ نے ادھر سے پک کرتے جانا ہے اور ادھر سے اپلائی کرتا جانا ہے تو یہ آپ کے points پوائنٹس ادھر آپ کے data کے اندر automatically add ہو جائیں گے اگر آپ کا پاس land پہلے لگی ہوئی ہیں تو یہ اس کا third method تھا eagle point کے اندر points edit کرنے کا پی آئس کا تو یہ تین قسم کا تریقے اس کے اندر'd use ہوتے ہیں آپamathãOS اندر جو اسی بھی آپ کو آسانی لگتی ہے جس طریقے سے بھی آپ اس میتھڑ کو use کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ alignment کے اندر ہم نے اس کے چار six alignment ہم نے draw کی ہیں اس کے سب project وغیرہ بنائے ہیں اور سب کا ہم نے دیسے colors بھی لہ دلہ دلہ رکھا ہے اور اس کو اس data کو ہم نے eagle point کی alignment کے اندر edit کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو تین قسم کے بتائے ہیں تو اسی طریقے سے بھی آپ آجائیں سب سے پہلے آپ open آجائیں تو main road کی اوپر جو ہمارا پہلا project تھا اس کو آپ ادھر سے select کر دیں select کرنے کے بعد آپ ادھر سے okay کریں تو یہ دیکھیں گے project number one main road یہ ہمارے پاس main road کی جاری تھی ادھر سے آپ edit data کے اندر آجائیں تو یہ آپ کے پاس اس کی اس کے coordinates اور اس کا station وغیرہ ہے آپ نے اس left side کے اوپر دیکھنا ہے تو create data آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جتنی آپ کی پی آئی کی نمبر ہیں وہ سارے آ جائیں گے one two three ہمارے پاس one آپ next کو ادھر click کریں گے تو پی آئی نمبر two اور آگے three تو مار پاس ادھر three ہی ہیں تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ان کی اب یہ crass لگانی ہے اس کا data وغیرہ لگانا ہے crass لگانے کے بھی اس میں دو تین طریقے کہا رہے ہیں سب سے پہلا ہے کہ آپ یہ آپ کے پاس یہ آپ side کو اوپر crass کے elements نظر آ رہے ہیں جس میں t a r a l c تو آپ اس میں سے کوئی بھی data ادھر سے انٹر کریں گے کوئی بھی value آپ انٹر کرتے ہیں سپوز آپ radius f five thousand کا آپ دیتے ہیں تو باقی calculation آپ کی automatically ہو جائے گی اور ادھر سے آپ AutoCAD کے اندر دیکھیں گے تو وہ آپ کی ادھر سے کرو آپ کو ادھر سے نظر آئے گی آپ اس کا radius ادھر سے manual adjust کر سکتے ہے t کی length کو adjust کر سکتے ہیں اور اپنے center line کو اس data کے ساپ سے radius come یا زیادہ tangent length length جتنے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک value آپ ادھر سے دیں گے تو دینے کے بعد آپ کی alignment ادھر سے adjust ہوتی جائے گی اگر آپ نے topo کا اندر اس کو adjust کرنا ہے تو آپ radius وزارہ ادھر سے دیکھ کے اس کے between آپ اس کو ادھر سے adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ next کر دیں اور second number کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کا radius وزارہ جو ہے وہ آپ enter کر دیں میں 75 کے radius ادھر دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پوری geometry آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے ساری side کے اوپر آپ اس کے direction وزارہ ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کے radius وزارہ جو بھی آپ اپنے design کے ساپ سے آپ کو بہتر لگتا ہے کہ آپ ہمار پاس ادھر ہم نے ہنڈر فٹ کی یا ہنڈر میٹر کی ہم نے دینی ہے وان ایٹی کی دینی ہے ٹو ہنڈر کی دینی ہے آپ ادھر سے جو بھی radius کا data chain کریں گے وہ آپ کی alignment ادھر سے chain ہوتی جائے گی اور آپ اس plan کو دیکھ کے اپنی alignment کو اس کے radius وغیرہ کو ادھر سے adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ next پہ آ جائے number پی آئی ہمارا اس کا بھی آپ نے اسی طریقے سے radius دے دیں اور radius دینے کے بعد اس قرف کو اپنے data کے ساپ سے اپنے plan کے ساپ سے آپ adjust کر لیں دیکھ لیں اس کی alignment میں فرق ہے تو آپ ادھر سے radius وغیرہ اس کا change کر کے اس کی alignment کو ساری پی آئیس کی alignment وغیرہ کو ادھر بہت ہی آسانی کے ساتھ change کر سکتے ہیں اس کی direction دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں جس کے اوپر آپ نے اس کو plot کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس drawing کے اندر جو پی آئی کا جو radius اور جو اس کا data ہے وہ آپ just اس کے اندر enter کر دیں گے تو ساری کے ساری calculation آپ کی drawing کے حساب سے ہو جائے گی data کو adjust کرنے کا بعد آپ مچھے دیکھیں گے آپ کے پی سٹیشن اس کا اور اس کی ناردنگ اسٹنگ آ جائے گی پی آئی اسٹیشن اس کی ناردنگ اسٹنگ ہے اسی طرح پی ٹی سٹیشن ناردنگ اسٹنگ اور radius point اس کے وغیرہ یہ آپ کو ادھر سائیڈ کو پر ادھر نظر آئیں گے تو آپ اس در سے بھی ان کے calculations وغیرہ کو check کر سکتے ہیں وغیرہ set کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کو دیکھ کے اس کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہ number one method تھا ہمارے پاس آپ اس کی alignments وغیرہ کو number one method کے ذریعے اس طرح adjust کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی problem کوئی تغلیف یا کوئی tension نہیں ہوئے گی اپنے radius کو اس کے curves وغیرہ کو آپ manually adjust کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو یہ method کے ذریعے اس کے بعد آپ نے اس کے offsets وغیرہ لگانے ہیں تو یہ آپ نے اسی طرح alignment کے اندر آنا ہے تو second third number کے اندر آپ کو ادھر سے offset وغیرہ نظر آئے گی آپ کے پاس ادھر آپ دے سکتے ہیں suggestion start سے لے کے end تک ہے fix وغیرہ آپ ادھر اس کو click کر دیں اور اس کے آپ change کر سکتے ہیں layer کا نام وغیرہ آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں جو ان سے بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد ادھر آپ نے start station کے اوپر جو ان سے بھی offset آپ کے ٹی پی کا section کو اوپر ہے point thirty centimeter کا center barrier ہے وہ آپ ادھر سے دے سکتے ہیں پر بھی تو آپ دیکھیں گے آپ کی center alignment کے ساتھ آپ کی right side کے اوپر جدر آپ کی direction جا رہی ہوگی ادھر آپ کی land لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے station کو ادھر سے دوبارہ zero zero کر دینا ہے اور left side کے اوپر اگر آپ نے لگانی ہے اس کو اپنے minus کا center کر دینا ہے start اور end کے اوپر تو یہ آپ کی دونوں سائیڈوں کے اوپر وہ آپ کی barrier یا آپ کا center median جو بھی ہے اس کی lens وغیرہ ادھر لگ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے center lens سے جو بھی offset لگانی ہے آپ center line کا distance اس کے اندر پلس کرتے جائے center lens سے آگے ہو تو وہ آپ کا پاس آ جائے گا suppose میں پاس one point two کا shoulder ہے تو one point two plus three centimeter 30 centimeter تو یہ میں پاس one point five بن جائے گا ادھر سے آپ land کو change کر دیں apply کر دیں تو یہ آپ کا پاس inner shoulder آ جائے گا آپ کا roads کا آپ کا typical کے ساتھ سے آپ کے جو بھی road کی alignment وغیرہ جا رہی ہے وہ آپ نے ادھر سے اس کو لگا دینا ہے right side اور left side کے اوپر میرا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ریڈیو پسند ہے تو legs ضرور کی رہی ہے تو یہ ایک simple سا eagle point کا اس کے اندر method ہے میں اپنا جتنی working کرتا ہوں اس کے لیے میں civil three ڈی use نہیں کرتا eagle points کو use کرتا ہوں بہت ہی آسان اور simple software ہے آپ اپنے project requirement کے ساتھ سے دونوں میں سے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن آپ کو آنے یہ دونوں چاہیے civil three ڈی بھی آنا چاہیے اور eagle point بھی آپ کو آنا چاہیے اگر آپ کے پاس کسی جگہ کے پر use نہیں ہو رہا eagle point تو لازمی نہیں ہے یہ آپ کا پور کسی نے کسی project کے اوپر یا آپ اس کو use کریں گے اور آپ اپنی working وغیرہ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور easy method کے ذریعے آپ نے اسی طریقے سے اس کے offsets وغیرہ لگا دینے ہے سارے جتنے بھی آپ کے پاس offsets وغیرہ اس کے تھے ہیں آپ کے typical section کے ساتھ سے آپ نے alignment کے اوپر جو بھی لگانے ہیں وہ آپ ازر سے لگا سکتے ہیں اس کی direction وغیرہ change کر سکتے ہیں اس کے colors change کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے پوری working آپ eagle point کے اندر same to same اس طرح کر سکتے ہیں اس کا corridor آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے آپ نے ایک alignment کا corridor ادھر سے بنا دینا ہے اس کے layers ہو گیا ادھر سے select کر دینی ہے باقی جتنے models ہوئیں گے اس کو پر آپ نے AutoCAD کے اندر manual offset لگا دیں اور match property کے ساتھ آپ اس کی layers وغیرہ کو ادھر سے change کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے آپ کا پاس جو typical section ہوئے گا جو land where's آ رہی ہے آپ کو پاس three point six five یا three point six zero کی چار رہی ہے جتنی بھی آپ کی typical section یا آپ کے design کے اوپر جو lines وغیرہ جو offset وغیرہ چار رہے ہیں وہ آپ نے ادھر سے اس کا corridor mark کر دینا ہے ان کے offsets وغیرہ دے دینا ہے right side کے لیے آپ نے figure کے ساتھ کوئی sign نہیں لگانا اور left side کے ساتھ آپ نے منس کی sign لگائیں گے تو یہ آپ کے پاس left side کے اوپر اس کا alignment وغیرہ اس کے lines وغیرہ پیسٹ ہوتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں yellow lens وغیرہ red آپ اس کے color change کر سکتے ہیں درمیان میں آپ کو پاس white lines وغیرہ آئی ہیں تو آپ نے یہ اس طرح اس کا corridor وغیرہ لگا دینا یہ آپ کا beginning of project سے لے کے ending of project تک سب کے اندر اس کا لگ جائے گا اور ادھر آپ دیکھیں گے اس کی alignment کی layer ادھر سے آگئی ہے alignment کی layer کے اندر یہ کام کرے گا ادھر سے آپ اس کا colors وغیرہ سب کا change کرنا چاہتے ہیں تو add time سب کا colors وغیرہ آپ change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر manual editing کر دینا ہے جو آپ کی yellow lens ہے آپ نے ان کو ادھر سے yellow کر دینا ہے اور اس کی جو آپ کے پاس white line آ رہی ہیں ان کو اپنے ادھر سے lens کے اندر آ جانا ہے line tab manager کے اندر اور اس سے dotted line select کر دینا ہے اس کو load کر دینا ہے اور load کرنے کے بعد آپ نے ان lens کے اوپر اس کو apply کر دینا ہے چاروں lens جو آپ کی wide lens جا رہی ہیں آپ نے اس کی ڈیش لین یا dotted line آپ نے ان کو ادھر سے بنا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اس کا format پورا corridor کا یہ بن جائے گا eagle point کے اندر تو آپ نے اسی طریقے سے اپنی وغیرہ کر سکتے ہیں میرا چینل اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے second alignment ہمارے پاس link load کی ہے آپ ادھر سے اس کو open کر لیں آپ کے سامنے اس کی tab open ہو جائے گی اور edit کے اندر آ جائے ہیں اور اس کی اسی طرح آپ نے کرو datas کے اندر آپ نے ادھر سے click کرنا ہے اور اس کا radius ہوگیرہ آپ ادھر سے manual اس کو alignment کو دیکھتے ہوئے adjust کر سکتے ہیں اگر آپ new alignment کر رہے ہیں اور اگر آپ کا پاس already alignment موجود ہے تو جو آپ کے data کے اندر radius کی جو value ہے تینل length کی کوئی بھی ایک value آپ ادھر سے enter کریں گے تو وہ آپ کی کرو اسی direction میں اور اسی angle کے اوپر جو آپ کا پاس design data موجود ہے اس کے اوپر ادھر سے draw ہو جائے گی آپ اس کا radius وغیرہ manual اپنی topوں کے ساتھ سے بھی adjust کر سکتے ہیں alignment کو آپ نے کیسے گزارنا ہے اس کے لیے آپ ادھر سے اس کا radius وغیرہ change کر سکتے ہیں اس کے length وغیرہ تو نیچے آپ کا پاس اسی طرح پی سی پی آئی اور پی ٹی وغیرہ وغیرہ اور ان کا station وغیرہ آ جائیں گے اس value کو آپ نے اسی طریقے سے alignment وغیرہ اس کی draw کر سکتے ہیں second method کے اندر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے offset ہم نے پہلے eagle point کی مدد سے لگایا تھا تو ابھی ہم نے just ادھر سے AutoCAD کو use کرنا ہے آپ نے offset کی command لے لینی ہے اور جو آپ کے پاس typical section کے اوپر ادھر اس کے offset سے وغیرہ ہیں اس کا barrier اور land width وغیرہ جتنی بھی ہیں تو آپ ادھر سے manual اس کو offset کی command لے لیں اور ادھر سے اس کو آپ offset کی مدد سے اس کو لے کرتے جائیں یہ ہمارے پاس wide line آ جائے گی right اور left side کے اوپر just آپ نے AutoCAD کے اوپر offset کی command لیتے جانا ہے اور three point six five three point six five اس طرح آپ کا پاس outer shoulder آپ کا پاس جتنے ہیں وہ آپ نے ادھر سے لگا دینا ہے اس کے اندر offset کی مدد سے typical section کو سامنے مدد نظر رکھتے ہوئے پہلے نمبر کے اندر ہم نے eagle point کے اندر آرور بنایا تھا اس کے بعد آپ نے ادھر سے match property کی command لے لینی ہے ایم کی ایم اے اور ادھر سے آپ نے اس کے land colors وغیرہ کو آپ نے ادھر سے change کر دینا اور تاکہ یہ آپ کی colors بھی change ہو جائیں اور آپ کی یہ layers کے اندر بھی آ جائے اسی طرح white land کو بھی آپ نے dotted land جو آپ نے بنائی تھی اس کے اندر آپ نے match property کی کمار لے کے اور آپ نے اس کو ادھر سے draw کر دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو الہیدہ سے corridor بنانے کی یا offset پھیکنے کی eagle point کے اندر ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک بنا دیا تھا اس کے بعد ہم نے match property کے ذریعے اس کو ادھر بنا دیئے اسی طریقے سے ہمارے پاس link road ہے اس کی alignment آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیسے لگانی اس کے اندر اگر ہم کوئی transition یا spiral curve وغیرہ دینا چاہتے ہیں اس کا method میں اس طریقے کے اندر بتاؤں گا added data کے اندر آ جائیں یہ ہمارے پاس number one curve ہے آپ نے curve data کے اندر اسی طرح آ جانا ہے ادھر سے آپ simple طور پر اگر کوئی radius وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا radius انٹر کر دیں گے اور اگر آپ نے اس کے design super elevation یا design criteria کو آپ نے follow کرنا ہے تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اگر آپ ادھر سے اس کا radius وغیرہ انٹر کر دیتے ہیں انٹر کرنے کے بعد اس کو آپ set کر دیں radius کو اپنی alignment کے ساپ سے یہ آپ کو آپ کے right side کو پر آپ دیکھ رہے ہیں design speed twenty kilometer پر آور ہے اس کے اندر آپ کے پاس in or out کا نظر آ رہا ہے یہ آپ کے spiral کا رہا ہے نیچے horizontal format table نظر آپ نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ left side کو پر دیکھیں گا تو یہ آپ کو پاس speed جا رہی ہیں آپ کے پاس اور اسی طرح اس کا super elevation اور اس کے crowns super elevation کے data کے ساپ سے آپ کی اس کی پوری setting ہوئی ہے اس کے آچھوں کے ساپ سے تو آپ ادھر سے اپنی جو بھی آپ کے پاس four line ہے two line ہے three line ہے crown two percent ہے two point five percent ہے six percent super elevation آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں design speed کے ساپ سے وہ آپ ادھر سے اس table کی مدد سے ادھر سے choose کر سکتے ہیں اس کو اور choose کرنے کے بعد اس کی قرب کو ادھر سے implement کر سکتے ہیں تو یہ آپ ادھر سے آپ data دیکھیں گے کہ آپ کے پاس design speed کے ساپ سے جتنا آپ کے پاس radius اور super elevation وغیرہ آ رہا ہے آپ ادھر سے اس کو click کریں گے اس کی پوری detail ادھر آپ کے پاس آ جائے گی میکس ایسی ٹی آر ایکس ویلیو وی ویلیو یہ پوری اس کی calculation automatically ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے اپنی design speed کے ساپ سے ادھر سے میکس سپر elevation کو اپنی روڈ برس کے ساپ سے جو بھی آپ کے پاس ہے ادھر سے اگر آپ design create area اس کا use کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں seventy kilometer thirty forty fifty جتنی بھی ہے تو آپ نے اس کے ساپ سے design super elevation کے ساپ سے آپ نے اس اس کی crown وغیرہ اور اس کا spiral وغیرہ آپ ادھر سے adjust کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں seventy kilometer road speed over five point nine max maximum تو آپ نے ادھر سے create curve کو آپ نے کرنا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے آپ کی alignment کے اندر جتنی curves ہوئیں گی وہ ساری ادھر سے آ جائیں گی آپ جس curve کے اندر اس کو implement کرنا چاہتے ہیں ہمارا پاس one تھی تو آپ نے ادھر سے one کو select کر کے اس کو implement کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر آپ کا radius two two nine one point eight three ادھر سے اس کا radius وغیرہ change ہو گیا اور آپ ادھر right side کو اوپر دیکھیں گے تو آپ کے پاس design speed seventy kilometer اور in اور out اس کے ساتھ پوری اور اس سے آپ اس لین کو select کریں گے horizontal line کو تو آپ دیکھیں گے جو آپ کے پاس spirals جو آپ نے اس کی values دیئے three three in اور out کی three hundred اس کی length ہے spirals کی تو آپ کی یہ spirals کرو اسی سامنے adjust ہو جائے گی design کے ساپ سے اور نیچے آپ دے سکتے ہیں اس کی ناردنگ اسٹینگ 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 اسٹیشن اسٹینگ 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 اس اس کا پورا کا پورا ڈیٹا آپ کے سامنے ادھر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے کلکلیشنز کو پر کلک کر کے بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ادھر آپ کو سامنے وہ پوری ڈیٹیل اس کی آ جائے گی اسی طرح آپ ورکنگ کرتے ہوئے اپنا لیزین کریٹیریا آچھو کے ساپ سے آپ ادھر سے اپنے ٹیبلز ہو جائرہ سپر ایلیویشن وغیرہ اس سے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کرز وغیرہ کو آپ لگا سکتے ہیں اسی طرح ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پہلے نمبر کے اوپر سمپل میتھرڈ یوز کیا سیکنڈ نمبر کے اوپر بھی وہ اسی طرح تھرڈ میتھرڈ کے اندر ہم نے اس کی سپیرل اور اس کا ان اوٹ وغیرہ اور ساتھ اس کا سپر ایلیویشن وغیرہ ادھر سے ایڈیسٹ کیا تو یہ جب ہم اس کی پلان اور پروفائل شیٹس کو بنائیں گے تو اس کے اندر اس کا پورو کا پورا ڈیٹا ادھر سے آ جائے گا آپ نے اسی طریقے سے اس کے آف سیٹ وغیرہ لگا دینے فور لینڈ کا مرپس یہ ہم نے ڈیزائن چوز کیا تھا ادھر سے تو آپ نے اسی طرح اس کی فور لینڈ کے حساب سے جو آپ کا کوئلڈور وغیرہ جا رہا ہے جتنا بھی آپ کے پاس ہوئے گا جو بھی ڈیزائن آپ دینا چاہتے ہیں فور لینڈ تھری لینڈ ٹو لینڈ کا اس حساب میں آپ نے ادھر سے اس کی لینڈ وغیرہ کو ڈرہ کر دینا اور مہش پرپرٹی ایم اے لے کے اور اس کے لینڈپس کلرز وغیرہ کو یلو لینڈ کو آپ نے یلو کر دینا اور وائیڈ لینڈ ڈارٹڈ لینڈ کو آپ نے ادھر سے وائیڈ لینڈ کے اوپر آپ نے ادھر سے کنوٹ کر دینا ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سلوو ون اور لوپ ٹو اس کی لائنمنٹ ہم نے لگائی تھی ابھی ہم نے اس کے لگا دیئے نپنے سے اس کے پی آئیز بغیرہ کو ہم نے اسے مینویل چینج کرنا ہے. ڈیٹا ہم نے پہلے سکا انٹر کر دیا تھا مختلف طریقے سے لیکن ابھی ہماری ایڈائیلمنٹ اسے چینج ہو گئی ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنی پی آئیز اس کے سٹارٹ اور اینڈ کو اس کو میچ کریں گے. اس کے ساتھ ملائیں گے. اس کی ڈریکشن بغیرہ کو اسے سیٹ کریں گے. تو آپ نے اسے اس کو مینویل ایڈجسٹ کر دینا. اگر آپ کو پاس کوارڈنیٹس ہیں. اس کے پی آئیز کے بنے ہوئے تو آپ نے کوارڈنیٹس انٹر کر دینے نہیں تو آپ نے ادھر اپنی جو ہمارے پاس ہم نے اس کی مین روڈز اور کو آپ اسی طریقے سے اس کی جو میٹری بغیرہ کو آپ ادھر سے ایڈجسٹ کریں گے. ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کی تھوڑی پوتی لوپس کے پی آئیز سے سیٹنگ کریں گے. اس کو آپ دوبارہ کنورٹ ٹو الائنمنٹ آپ کر کے اس کا پروجیکٹ ادھر سے آپ سیلیک کر کے اس کے ڈیٹو کو دوبارہ ایکسٹیک کر لیں گے اپنے ایڈیٹ ڈیٹا کے ساتھ پی آئی کی کرووں کے ساتھ سے تو ابھی آپ ادھر سے ایڈیٹ ڈیٹا کے اندر آئیں گے تو جو آپ نے ادھر سے کرز وغیرہ کو چینج کی ہیں تو اس کے کوارڈنیٹس آرٹومیٹکلی اس کی چینج ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ نے اس کا ادھر سے ریڈیس انپٹ کر دینا ہے لوس کیونکہ ایک وہ راؤنڈ کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کی کوشش کرنی یہ کہ دونوں سائیڈوں کو جو آپ کے ریڈیس ہے وہ منیموم فیفٹی اگر آ رہا ہے تو سیونٹی فائیو ہے تو سیونٹی فائیو آ جائے ایٹی ہے تو ایٹی آ جائے وہ آپ نے اس کے لوپس کے ریڈیس کو کرب کے ریڈیس کو آپ نے اسی طریقے سے مینویل ایڈجسٹ کرنا اور اس کے لوپ کو خوبصورت سا بنانا ہے آپ جتنا لوپ اس کا اس کا سرکل اچھا رکھیں گے اتنا ہی یہ خوبصورت لگے گا آپ کے اس کی ٹریفک کی روانگی کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی لوپس کی بہت اہم میٹر کرتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ریڈیس کوشش کر کے دونوں سائیڈوں کا سیم تو سیم رکھنا ہے جس طرح میرے پاس سکسٹی کا دے رہا ہوں تو دونوں دونوں ریڈیس میرے پاس پی آئی کے سکسٹی یا سیونٹی کا ہے تو سیونٹی کا ہی آنا چاہیے تو یہ آپ نے اپنے ایریے کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر دیں اگر آپ کے پاس ڈرائنگ آر ایڈی موجود ہے لوپس کی تو آپ کے اس کے اندر جو اس کے پی آئی کے کوئیڈنیٹس اور جو اس کا ریڈیس ہوگی رہا ہے وہ آپ اس در دے سکتے ہیں اور لوپ کو ادھر سے ڈراؤ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں سپرائیلویشن ہوگی رہا تو وہ آپ اس کا کریٹیریا سیم تو سیم آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس کے ٹی پی کا سکشن کے ساپ سے اس کی ایلائنمنٹ ادھر ڈراؤ کر دینی ہے جو اس کے لوپس کے مہر پاس جا رہی تھی جتنی لینز جا رہی ہیں جو اس کا خودپات ہے کرو سٹون ہے اور اس سائیڈوں کے اوپر ایج بیریئر ہوگی رہا ہے تو آپ نے ادھر سنٹر کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے ان کی لینز ہوگی رہا کو ادھر سے ایڈجسٹ کر دینا ہے تو یہ میں اپنا ٹو لینز کا لوب ہم نے بنائے ادھر تھری پائنٹ سکس فائیو تھری پائنٹ سکس فائیو اور ون پائنٹ ٹو کے شولڈر کے ساتھ سے اسی طریقے سے آپ نے سنٹر لین کو ادھر ڈرٹ کر دینا ہے اور یولو لین کے اوپر آپ نے یولو لین اور جو آپ کا کرو جا رہا ہے بالا آوٹر سائٹ کا اس کو آپ ریڈ کلر دے سکتے ہیں اور اسی طرح آپ نے اس کو اس کے کانرز کو ادھر سے ٹرم کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ادھر سے جو extra لین آپ کا پاس جا رہی ہیں ان کو آپ نے ختم کر کے ان کے ساتھ ملا دینا ہے جوائنٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو extend کر دیں جو آپ کی لینز کم ہیں اور جو زیادہ ہیں ان کو آپ ادھا سے trim کر دیں اور اسی طریقے سے آپ اس کی جو بیٹری وغیرہ کو ادھا سے manual adjust کریں گے اور manual adjust کرنے کے بعد ان کی کروز اور ان کی لینز وغیرہ کو آپ ادھا سے set کر سکتے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ transfer کی command دے کے اس کی command دے کے آپ اس کو ادھا سے adjust کر سکتے ہیں ان کو آپ نے same to same اسی طرح working کرنی ہے yellow line کو آپ نے yellow line کے ساتھ match کرنا ہے اور wide line کو wide line کے ساتھ اور جو extra lens وغیرہ آپ کے پاس ہوئیں گی ان کو آپ نے ادھا سے trim کر دینا تو اس طرح اس کی geometry وغیرہ آپ نے بنا دینی ہے اور اس کی setting کر دینی ہے ساری تو یہ طرح آپ loops design کر سکتے ہیں loop بنا ہو ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا data same to same اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں next اسی طرح آپ loop two ہمارے پاس آپ ادھا سے alignment کو اوپر آ جائیں ادھا سے new کے اوپر اور اس کی loop two کی جو ہمارے پاس سب project بنا ہوا تھا اس کو آپ open کر دیں یہ سارے جتنے بھی design ہے آپ نے اپنے projects کے اندر ہی کرنے آپ نے الادہ الادہ اس کو نہیں کرنا اسی طریقے سے آپ اس کی lens وغیرہ کو ادھا سے manual adjust کر دیں جو آپ نے پاس آپ کے جو آپ کے ساتھ اس کی فینل ہوتی جائے گی جو میٹری کے ساتھ آپ نے ان کے lens loops وغیرہ کو manual adjust کرنا ہے اس حساب میں اس کے بعد آپ اس کو convert کر دیں اسی طریقے سے ایک beginning of project آپ اس کا click کر کے ادھا سے اس کو apply کر کے اس data کو update کر دیں اس کو بعد edit data کے اندر آ جائیں اور ادھا سے آپ اس کی data کو click کر دیں اور ادھا سے اس کا radius وغیرہ enter کر دیں designs operation کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وقت میں بغیرہ بھی آپ ادھا سے اس کا criteria وغیرہ select کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں loop radius one اور radius two آپ ادھا center کر دیں سکٹی سکس کا radius تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صلوپ کو مختلف طریقے سے بنا سکتے ہیں ان کے ان کا آپ نے minimum اور maximum radius وغیرہ کا خیار رکھنا ہے کہ minimum radius آپ کا design speed کے ساتھ سے کتنا ہے اور maximum آپ کا design speed کے ساتھ سے کتنا ہے تو اس حساب میں آپ نے اس کے loops کے radius وغیرہ کو adjust کر لیں اور ادھا سے آپ کے پاس ففٹی کلومیٹر مرپاس loops کی maximum speed use ہوتی ہے جو بھی آپ کے loops ہوئیں گے وہ ففٹی کلومیٹر کو پر ہوئیں گے ادھا سے آپ نے اپنے design criteria کے ساتھ سے جو آپ نے loops کا design بنایا اس کے ساتھ سے اس کا vertical curve اس کا super elevation اور اس کا radius وغیرہ آپ نے ادھا سے choose کر لینا ہے choose کرنے کے بعد اس کو آپ نے ادھا سے apply کر دینا ہے create curve کر دینا ہے اس کی تو یہ آپ کی کرو اس حساب میں بن جائے گی اس طرح آپ کے پاس ہمارے پاس two curves جا رہی تھی آپ ادھا سے select dial کر کے apply کر کے اس کو yes کر دیں تو یہ آپ کے سامنے super elevation کی کرو ادھا سے add ہو جائے گی اس کے اندر جو spiral وغیرہ آئیں گے transition وغیرہ آئے گی وہ automatically ہم جس جس میں ہم اس کی output کریں گے plan profile sheets برائیں گے تو اس کے اندر یہ اس کا مکمل data اس حساب میں آ جائے گا تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کے loops کی design کو بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ سے اپنے radius کے ساتھ سے اور design criteria بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کی geometry اس کے corridor وغیرہ کو آپ نے اس کے offsets وغیرہ ادھر لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد ان کو آپ نے سیڈوں کو اوپر سے trim کر دینا ہے اور miss match کی match property command لے کے آپ نے اس کو لیسے adjust کر دینا ہے match property کی command لے لیں جس طرح آپ نے loop one کو پر کیا تھا اس کے edge barriers وغیرہ جو ہیں ان کو آپ add color دے دیں جو آپ کی yellow line جا رہی ہے center line جا رہی ہے اس کو آپ dotted کر دیں yellow line کو اسی طریقے سے آپ نے match property کے ذریعے ان کے colors وغیرہ change کر دینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو extend کر دینا ہے جس طریقے سے ہم نے loop one کی setting وغیرہ کی تھی تو آپ اس طریقے سے اس کام کرتے ہوئے یہ پورا اپنا interchange کا design آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بنا ہو گا ہے تو وہ آپ نے data same to same اسی method کے ذریعے اسی process کے ذریعے انٹر کر رہے ہیں اور انٹر کرنے کے بعد آپ نے اس سے imply کریں گے تو آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس design پہلے کا already موجود ہے تو وہ بھی same to same اسی طرح بنے گا بہت ہی ثانی کے ساتھ اگر آپ نیا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو اس کے اندر پورا method اس کا بتا دی ہے ابھی آپ نے اس کے اندر اس کی stationing وغیرہ لگانی ہے آپ کا carav station beginning of carav اور ending of carav اور درمیان میں station وغیرہ لگانے ہے تو اس کا method پورا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ذریعہ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں ادھر سے آپ اس tab کو close کر دیں اور product کے اندر آ جائیں ادھر سے آپ drafting کالے کا tab کو آپ ادھر سے click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے drafting کی tab open ہو جائے گی یہ سب سے اوپر آپ alignment دیکھ رہے ہیں اس کے بعد alignment station آپ نے اس کو ادھر سے click کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے سائٹ کے اوپر آپ کو ادھر سے اس کی property نظر آئے گی آپ نے ادھر metric کے اندر چلا جانا ہے اور ادھر سے اپنے major station اور اس کی intervals وغیرہ کو آپ adjust کر سکتے ہیں اس کو scroll down کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ major station کو آپ select کر دیں ہندر ہندر میٹر distance کو پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر ہندر لگا دیں جتنے بھی distance کو اوپر آپ اس کے elevations اس کی station وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اسی طرح آپ نے pick point in cad ادھر سے آپ نے اس کو pick کرنا ہے اور اپنی center line کو جو آپ نے alignment لگائی تھی کسی ایک center line کو آپ نے دیسے click کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا پاس beginning سے لے کے ending تک کا اس کا option آ جائے گا دیسے آپ apply کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا پاس beginning of station zero zero اس کے بعد اس کی ہندر ہندر میٹر کے اوپر اس کے station وغیرہ ادھر draw ہو گئے ہیں اسی طرح آپ station کی setting آپ change کرنا چاہتے ہیں اس کو perpendicular کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر پہلا لکھا ہوا ہے آپ ادھر میں اس کے property میں آنے کے بعد perpendicular کر رہے ہیں اور اوپر سے اس کے interval distance وغیرہ جو آپ change کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس دوبارہ center line کی alignment کو آپ select کر دیں اور select کرنے کے بعد ادھر سے apply کر دیں تو آپ دیکھیں گے اس کی جو station کی direction تھی ہماری پہلے parallel تھی اس کے بعد perpendicular آپ نے کر دی ہے اس کے بعد درمیان میں آپ کے پاس اس کے major stations بھی آ رہے ہیں آپ کا پی سی station اور اسی طریقے سے آپ کا پی ٹی point of curvature اور یہ پوری detail آپ کے پاس ادھر اس کی stations وغیرہ کی آ رہی ہے آپ اس کی setting کر سکتے ہیں ہنڈر میٹر کو پر 50 میٹر کو پر 20 میٹر کو پر جتنے بھی distance کو پر ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے second alignment کو select کر دینا ہے اور select کرنے کے بعد interval ہمارے پاس first time پہ ہم نے ہنڈر دیا تھا second کو پر ہم 50 کر دیتے ہیں تو 50 کرنے کے بعد apply کر کے okay کر دیں اور دوسے AutoCAD point کو آپ نے کیا ہوا تھا apply کر دیں تو آپ دیکھیں گے ابھی آپ کے پاس stations جو ہوں گے سارے کے سارے وہ 50 50 میٹر کے اوپر آ جائیں گے تو آپ اسی طریقے سے سارے سب کے stationing اور ان کے labels وغیرہ ادھر سے drafting کے اندر آ کے لگا سکتے ہیں آپ اپنے loops وغیرہ کی بھی جو بھی آپ calculation وغیرہ ادھر جو بھی آپ اس کے دینا چاہتے ہیں وہ آپ دیں گے تو یہ آپ سامنے اس کے پی سی پی ٹی beginning of station اور central station سارے mark ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ اپنی profile کو بنا سکتے ہیں اس کے stations لگا سکتے ہیں اس کے curve direction وغیرہ اے جیسے آپ نے drafting کے اندر آنا ہے اور اس کے alignment کے station اور اس کی curve کی details وغیرہ ساری کے ساری آپ ادھر سے drafting اندر آنے کے بعد اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلان ہم نے ادھر سے پورا complete کر دیا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آگے ہوگا آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کے اندر آپ کو کافی سارے informative ویڈیوز learning surveying engineering steel ہر قسم کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی آپ میرے چینل کے اندر آئے ہیں ویڈیو ٹوی ایپ کو کلک کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کے اندر کوئی problem آتی ہے تو آپ مجھے comments box میں لکھ کے بتا سکتے ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے آپ اپنی layers وغیرہ کو دسیان کر لیں triangle وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری alignment والا جو سبجیکٹ تھا وہ اس کے اندر ہمارے پاس اندر complete ہو گیا ہے آگے ہم profile اس کی اور اس کا cross section اور plan profile کی sheets وغیرہ کو پوری detail کے ساتھ بنائیں گے میرے ساتھ ہی رہی ہے اور میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے اللہ حافظ